سوالیں کی سجدہ سابق کا تنیب نہ بتائیں شیخ عبد الرحمن بہت ساری کمی اور کوتاہی نماز میں ہو جائے کرتی ہے اگر کچھ ایسی کمیاں جس کا تعلق واجبات سلاة سے ہے یعنی کچھ ایسے کام چھوٹ جائیں جو نماز کے اندر واجبات سے اہل علم نے شمار کیے ہیں تو اس کے چھوٹنے پر سجدہ سوہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پہلے تشہود میں بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑا ہو گیا تو اب آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کر لے جسے سجدہ سوہ کہتے ہیں یا اسی طریقے سے جو بھی تکبیرات الانتقال ہیں یہ سارے کے سارے واجبات ہیں ان میں سے بھی کوئی اگر چھوٹ جا رہا ہے تو اس موقع پر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کر لیا جائے سجدہ سوہ اس طرح کی چیزوں پر ہیں اور کبھی کبھار کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں ایسے میں کب ہمیں سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے اور کب سلام کے بعد سجدہ کرنا ہے اہل علم نے ذکر کیا خاص طور سے صحیح مسلم کے اندر جو احادیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں سجدہ سوہ کے ابواب میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل چار حالتیں کسی بھی انسان کی ہوتی ہیں پہلے حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی اور کوتا ہی ہو جائے کچھ کمی اور کوتا ہی ہو جائے جیسا کی ابھی مثال میں پیش کیا گیا تو اگر کمی اور کوتا ہی ہو جاتی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لیا جائے اور اگر کمی کے بجائے زیادتی ہو جائے جیسے چار رکعت پڑھنے کے بجائے پانچ رکعت پڑھ لے زیادتی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار پانچ رکعت پڑھ لی تھی تو ایسے میں سلام پھیر لینے کے بعد اللہ اکبر کہے اور دو سجدہ کر کے بغیر تشہود کے دوسری بار سلام پھیر لے یہ دو حالتیں ہوئی تیسری حالت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھول جانا کہ آدمی نماز میں بھول چوک کا بھی شکار ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے دو رکعت نماز پڑھی یا تین رکعت پڑھی اس طرح کی اگر بھول چوک کا اندیشہ ہو تو اس کی دو شکل ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ اسے کچھ بھی پتا نہیں کہ تین پڑھا یا دو پڑھا کچھ بھی ذہن کے اندر بات نہیں آ رہی ہے ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی کہ ہم دو حالتوں میں سے جو کم تر والی حالت ہے یعنی دو اور تین میں اگر شبہ ہو رہا ہے تو ہم دو پر اعتماد کرتے ہوئے دو رکعت مانے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کر لیں یعنی اگر کسی انسان کو ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کہ دو رکعت اس نے پڑھی یا تین رکعت پڑھی شبہ ہو رہا ہے اور شبہ اس کا اتنا پختہ ہے کہ اسے دو اور تین میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو دو کو مان کر کے اور رکعت کو مکمل کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کر لے گا لیکن اگر شبہ ایسا ہے کہ وہ فیصلہ لے سکتا ہے کسی نہ کسی حق میں فیصلہ اس کا جا سکتا ہے ذن غالب اس کا آ سکتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے تو جو بھی اس کا ذن غالب ہو یعنی ذہن کا میلان جس طرف زیادہ ہو کہ دو رکعت کی طرف زیادہ ہے تو دو تسلیم کر لے تین رکعت کی طرف ذہن زیادہ مائل ہے تو تین کو مان لے اور اسی پر نماز کو مکمل کرے اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ کر لے یعنی اس شکل میں جب وہ کچھ ڈیسیزن لے سکتا ہو تو ایسے میں سلام پھیرنے کے بعد اسے دو سجدہ کرنا ہے یہ کل چار حالتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں ان تمام احادیث کی روشنی میں جو اس تعلق سے ذکر کی گئی ہیں ہمیں اسی طریقے سے سجدہ سو کرنا چاہیے موسیقی موسیقی